عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بیوی اپنے شوہر کو نام کے ساتھ پکار سکتی ہے؟ کیا بیوی کے شوہر کو اپنے نام کے ساتھ پکارنے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے؟ شریعت اس میں دیکھیں کیا کہتی ہے؟ دراصل دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کو بالکل صاف کہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی ہے لیکن یہ تہذیب اور تمدن کے خلاف ہے یہ ہماری تہذیب اور تمدن کے خلاف ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ مسلمان عورت اپنے شوہر کو نام کے ساتھ کے دیکھے پکار ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بھائیوں نے ہمیں بتایا دراصل ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں نے یہ بتایا ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو مورڈن کے دیکھے سمجھتی ہیں اپنے آپ کو نئے نسل کا کے دیکھے سمجھتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے نام لے کر پکارتی ہیں اور وہ اسی کو اچھا سمجھتی ہیں دیکھیں یہ بلکل کیا دیکھیں تہذیب کے خلاف ہے میں آپ کو ایک مثال دیکھ کر کے ایک اگزامپل دیکھ کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں ایک فنکشن میں ہیں کسی محفل میں ہے کسی فنکشن میں آپ گئے اور آپ کا شوہر کے دیکھیں کہیں دور ہے اس کا شوہر کہیں دور ہے اور وہ شوہر کو پکار رہی ہیں فرض کر لو کہ اس کا نام جو ہے زبیر تھا تو انہوں نے کہا زبیر ادھر آؤ انہوں نے کیا کہا زبیر ادھر آؤ تو ادھر آؤ تو انہوں نے بعد میں کہا ہے لیکن پہلے کیا کہا زبیر ادھر آؤ تو یہ اچھا نہیں لگ رہا نا یہ بلکل اچھا نہیں لگ رہا آپ کسی کے سامنے کہے دیکھے اپنے شوہر کو ایسے پکار رہی ہیں جیسے کہ دیکھے کسی بچے کو یا اپنے بھائی کو یا کسی دوسرے اشتدار کو پکارتے ہیں سننے والوں کو بھی اچھا نہیں لگا جب وہ آپ کا شوہر آپ کے پاس آیا تو پتہ چلا جو سننے والے تھے وہ یہ سمجھ رہی تھے کہ شاید کسی بچے کو پکار رہے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں تو ان کو بھی اچھا نہیں لگا تو اسلام نے جو تہذیب آپ کو دیئے اسی پر کہہ دیکھے عمل کریں یہ تہذیب سب سے بہتر ہے سب سے اچھی ہے اور رہی بات یہ کہ نکا ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے نکا وغیرہ کچھ بھی کہہ دیکھیں نہیں ٹوٹتا ہے یہ بڑے آدمیوں کی معاملے ہیں اچھا دیکھیں دراصل بڑے آدمیوں نے جو بات یہ کہی ہے نانا نانیا نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی انہوں نے اس لیے کہی ہوگی کہ بیویاں جو ہیں کہاں بولے وہاں بچوں کے ناعد اپنے شوہروں کو پکاریں گے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایسے پکاریں گے تو نکا ٹوٹ جائے گا لیکن نکا ٹوٹے گا نہیں لیکن ایسا پکارنے سے انہوں نے روکنے کے لیے شاید ایسا کیا ہو تو یہ اچھی تہذیب ہے کہ نام کے ساتھ کے دیکھیں نہ پکارا جائے بلکہ جو بھی آپ کے یہاں کے دیکھیں بولا جائے ہم نے تو کتابوں میں یوں پڑا ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار جناب سیدہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا کرتی تھی اے میرے سرطاج اے میرے آقا تو اگر آپ یوں نہیں کہہ سکتی ہیں میرے سرطاج میرے آقا تو آپ کے یہاں عرف عام میں آپ کے یہاں کیا پکارتے ہیں جو بھی کہہ دیکھیں پکارتے ہیں اس کے ساتھ پکارئے شوہر کو نام کے ساتھ پکارنا یہ اچھا نہیں دیکھتا ہے جیسے بچوں کو پکار رہے ہیں ہمہ وقت کے دیکھیں نام کے ساتھ پکارنا کئی بچوں کو جیسے پکار رہے ہیں عزت کے ساتھ کے دیکھیں دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس ہمیں دیا وہ دس کے دیکھیں سب سے افضل ہے اپنے شہروں کی عزت کریں آپ کی عزت ان کے دل میں بیٹھے گی اور آپ جتنی محبت کے ساتھ کے دیکھیں پکاریں گے ان کا نام لے کر کے نہ پکاریں بلکہ محبت کے ساتھ کوئی دوسرا جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ محبت بھی بڑھے گی رشتہ مضبوط بھی ہوگا اور آپ سے تعلقات بھی کے دیکھیں بہتر ہوں گے لہذا گزارش کریں گے کہ ہمارے ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں تاکہ سب کے دیکھیں اس پر عمل کر سکیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ